آر ہونڈر اماد وسیم نے کامبیک کر کے کرکٹ تاریخ کو ہلا ڈالا ہے یہ وہ اماد وسیم ہے جن کو چند سال پہلے فٹنس کی وجہ سے ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں پھر بات کرتے ہیں مزید ان کو فٹنس کی وجہ سے آؤٹ نہیں کیا گیا تھا بلکہ ٹیم منجمنٹ کے ساتھ بیس پہ کیا گیا تھا یہ وہ ٹائم ہے جب نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز ہو رہی تھی ان نیوزیلینڈ اور وہاں پہ بابر آزم تھم انجری کا شکار ہو گئے تھے ان کے ہاتھ کا انگوٹھا انجڈ ہو گیا تھا جہاں اچانک سے شداب کو کپتانی دے دیگی تھی اور اماد وسیم سینئر پلیر تھے اور بڑے زبردست پروفارم کار رہے تھے ٹی ٹوانٹی کرکٹ کے اندر ان کو کپتان نہیں بنایا گیا تھا اس ٹائم پہ شداب اور اماد کے درمیان آپس میں کافی مو ماری ہوئی تھی جہاں شداب اماد کو اوورز نہیں دے رہے تھے ان کو بیٹنگ کے لیے لیٹ بھیجا جاتا تھا ان کو فیلڈ پہ تھارڈ مین یا کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ کھڑا کیا جاتا تھا جہاں پہ کوئی کی پوائنٹ نہ ہو جہاں پہ یعنی تھک فیڈرز کو کھڑا کیا جاتا ہے اور تب انہوں نے نراسکی کا اظہار کیا تھا اور ان کو پھر باہر کر دیا گیا تھا اب انہوں نے پی ایسل کے اندر تقریباً ہنڈرڈ کی ایوریش سے ہائی ایس رن سکور کی ہیں ایسا آر اونڈر بیسٹ آر اونڈر بنے پی ایسل کے اور ان کو اوارڈ دیا گیا اور اب انہوں نے پہلے میچ کے اندر پاکستانی ٹیم کی جانب سے ہائی ایس رنس کیے پھر دوسرے میچ میں انہوں نے ففٹی کیے اور یہ دوسری ففٹی ہے اس سے پہلے بابر آزم نے افغانستان کے خلاف ففٹی کیے اور یہ دوسرے کھلاڑی ہیں جنہوں نے یہ کرنامہ سر انجام دیئے